مہین اسلام الدین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پرہاٹیمز ممرہ کی نارائن نگر میں نور مسجد کے پاس میں ہی خالی پڑی زمین پر کبھی نورانی محل نامک ایک عمارت ہوا کرتی تھی اور اس زمین پر اب بابا صاحب امبیٹ کر سبحگرہ بنانے کے لیے دھرم گروہ یہاں پر پہنچے اور ناریل فوڑ کر پرارکھنا کی گئی مگر اس کا ویروت جو عمارت کے ایک سو بیس ٹیننٹ ہے وہ کرتے ہوئے یہاں پر نظر آئے عمارت میں رہنے والے ٹیننٹ نے بتایا کہ قریب دوہزار سولہ میں دھوکھا ضائق ہو چکے نورانی محل عمارت کو کھالی کر آیا گیا تھا اور ایک سو بیس ٹیننٹ اس میں تھے اور کسی کو ورطک نگر تو کسی کو مان پاڑا میں دوہزار روپے کے مینٹینس پر منپا نے شفٹ کیا تھا نورانی محل عمارت جو ہے یہ دوہزار سولہ میں توڑی گئی تھی مگر اب دوہزار تیویس چل رہا ہے ایسا بتایا جا رہا ہے کہ ٹیننٹ کے بیچ میں آپس میں ہی نہیں بن رہا تھا اور ابھی تک یہ عمارت بھی نہیں بن پائی مگر اب بات سامنے آ رہی کہ دلیس سماج کے طرف سے یہاں پر بابا صاحب امبیٹ کر سوہگ رہے بنانے کی بات کی جا رہی ہے اور یہاں پر دلیس سماج کے جو لوگ ہیں وہ پوجہ کرنے کے لیے آ رہے تھے بھومی پوجن لیکن یہاں پر محل جو ہے وہ کافی تانہ تنیکہ ہو گیا تھا جس کے بعد ممبرہ پولیس سٹیشن میں دلیس سماج کے نیتا پروین پوار جو انسی پی پارٹی سے بھی تعلق رکھتے ہیں یہ اپنے سماج کے لوگوں کے ساتھ اور عمارت میں جو رہنے والی ٹیننٹ ہے یہ سبھی لوگ ممبرہ پولیس سٹیشن میں جا کر پولیس سے ملاقات کی باتچیت کی جس میں ہی نے یہ بتایا گیا کہ دلیس سماج کے جو لوگ ہیں انہیں بھومی پوجن کرنے سے نہیں روکا جا سکتا ہے انہیں بھومی پوجن کرنے دیا جائے اور آپ لوگوں کے پاس جو دستاویج ہے وہ بھی آپ لوگ ساسن کے پاس لے کر پہنچے وہی 2016 میں توری گئی عمارت نورانی محل میں جو 120 ٹیننٹ رہتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہاں پر سبھا گرہ بنائی جائے گی تو پھر ان کا گھر کہا بنے گا کیونکہ ان کا ایسا کہنا ہے کہ اب جو ہے یہاں پر بیلڈنگ کا بھی کام شروع ہونے والا تھا لیکن ایسے میں اب دلیس سماج کے جو لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر جو ہے سبھا گرہ بنے گی جو ٹیننٹ ہے پہلے ان کا سنیے کہ ان کا کیا کہنا ہے اس کے بعد دلیس سماج کے لوگوں نے بھی کیا اپنا پاکش رکھا ہے وہ بھی سناتے ہیں کیا نام ہے آپ کا بھائی میرا نام موسیق تو لے اچھا کیا پورا ماملہ یہاں پر بھائی یہ ہماری جو جگہ ہے یہ بیلڈنگ گرام پہنچات کے ٹیم میں آسی پہ بنوئی دی اور دو ہزا سولہ میں اس کو دھوکہ داری کرتے ہیں اس کو کرایا اچھا ٹوڑنے کے ٹیم میں اس ٹیم میں گھوستہ می سابتے انہوں نے کیا بولا کہ ابھی تم خالی کرو ان کو ورطک نگر میں روم دیتے ہیں کسی کو ورطک نگر پہ روم دیا ہے کسی کو ماں پاڑپہ روم دیا ہے اگر بھاڑا ہوتا نہیں دین گے تو وہ لگوں کہ وہ سل لگا دے وہاں گندگی بھوٹ سبلسکا غuition سب کے بچے لوگ پڑھنے وٹس Wel장 میں دیکھ shine اب اس کے مسئلے میں یہ ہو گیا کہ دوسرا ایک بیلڈن رائے تھا وہ کو نے میں بناوں گا تم میرا کو اتنا کرش کرنی做ش دے تو مرا کو ہم لوگ سب ایکری ہو گئے آپ یہ مسئلہ چلتے چلتے اب یہ تین چاری پہلے یہ معلوم پڑا کہ جائے بھی معلوم لوگوں نے ہی در کچھ اپنے سمائش کی لئے یہ کچھ جگہ پاس کیے تو ہم نے ان سے بات کیے بھائی آپ نے کہیسا پاس کیے ایک سو بیس ٹینے سے اس کے اندر تو ان کا کہنے مطلب کہ ہمیں پاس ملسی پالٹی کا بھی آرڈر ہے کلیکٹر کا آرڈر ہے نیدی بھی ہمیں پاس ہے سب ہمارے دھرم گروہ آرہلے ہم کو یہ پھجا کرنے دو تو ہم نے ان کو یہ بولا دیکھوا ہے آپ کے دھرم گروہ آرہلے وہ بڑا 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 اس کی بیچہ ہم کریں گے ایسی بات نہیں لیکن جو یہاں ایک سو بیس رونتے ہیں ان کا کیا آپ جب بنائیں گے تو اس کی بات میں تو ہٹنے والا نہیں ہے تو بیلڈن یہاں پر تھی کیا نام تھا اس بیلڈنگ ہے نورانی مائے تو پھر ابھی وہ لوگ پوزہ کرنے کے لئے آرڈر ہے یہ جگہ ہے نینٹین کی لیس پر ہے کس کی جگہ ہے یہ جگہ کس کی ہے یہ ہماری جگہ ہے بھائی آپ کی جگہ ہے کیا نام ہے آپ کا مرانی بیلڈس کا دیکھو یہ لیس رینٹ ہے لیس دوکیمنٹ ہے اینٹین کا لیس ہے ہمارے پاس نینٹین کا لیس رینٹ ہے دوڑھا رو پیچھو نینٹین کا لیس رینٹ ہے یہ لیس دوکیمنٹ رجیسٹر ہے آپ دیکھ لیجئے میرے گھر کا نہیں ہے وہ ایٹی ٹو میں جو موشبال نہیں کیس کری تھی دیکھا تھی لیے ایٹی ٹری میں گورنمنٹ نے کیس کیا تھا یہ گورنمنٹ لینڈ ہے گورنمنٹ لینڈ ہے یہ دیکھو یہ کیس ہے یہ کیس کا آرڈر ہے اس وقت کا جو کیس میں کیا ججمنٹ لینڈ ہے یہ گورنمنٹ لینڈ نہیں ہے اس پہ ناراہین گندپت پارٹی جسے ہم نے لیس پہ لیا ہے وہ اس ٹیم پہ 32 یار سی یہاں پہ رہ رہ رہتے ہیں اور ٹیس بل اور لائٹ بل سا بھر رہتے اس وقت اس کے بعد میں ہم نے یہ بیلڈنگ بنایا اس کو 37 یار سی ہو گیا یہ گورنمنٹ کی لینڈ کہاں سے رہ گیا اس میں جج کا کلیر آرڈر ہے اس کو ریلیس کر دیا اور اس کو ڈسمیس کر دیا اس کی فائنڈنگ کچھ بھی نہیں ہے ابھی اس جہاں پر آپ کھڑے ہیں تو یہاں پر کچھ ڈیولپت کا کام شروع ہو ہم لوگ کو جو ڈیولپت کا کام کرنا ہے جو ڈیولپت کا کام کرنا ہے ڈیولپت کا کام کرنا ہے じゃあ 120 لوگ تھی جس میں کچھ لوگوں کو شپٹ fabrics 뭐 vie ڈیولپت کا کچھ لینے بھاڑہ نہیں tomatoes موسیقی 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 آکے پڑھائی کرے گا لکھائی کرے گا یہ سب کے لئے ہوگا اور اس کے بعد میں یہ جرور ہے آج کل بچے لوگ کو جیسا کہ ہمارے دھرمگرو جی نے کہا ہے ڈاکٹر کلیکٹر کمیشنر جو بننا چاہیے تو اس کے لئے بابا صاحب کا جو سبہ گرے وہی صحیح جگہ ہے اور وہاں پہ پڑھ لکھے لوگ آگے جائیں گے اس کے لئے میں ان کا شکریہ مانتا ہوں اور یہ بات آپ کو جو پیپر چاہیے وہ آپ کو مل جائیں گے ٹی ایم سی میں اور صورتہ ہے ایک سو بھی سٹیننگ لوگوں کا گھر تھا وہ لوگ کہاں جائے گے نہیں اس کے لئے تو ابھی ٹی ایم سی نے ہم کو اگر جگہ دی ہے ان کو بھی گھر ملنا چاہیے نہیں اسا نہیں ہے مگر ان کو گھر دیا ہے ایسا نگرپالی کا کہتی ہے تو اس میں نگرپالی ہم کو کلیکٹر نے اور کمیشنر نے لگل دیا ہے ایسا پروشیزر شکریہ اور اور میں یہاں پہ آئے سبھی پترکاروں کا خاص کر کے مومرہ پولیس ٹیشن کا اور سبھی میرے بھائیوں کا شکریہ مانتا ہوں خاص کر کے ہمارے دھروم گروہ وانتی جی لوگوں کا شکریہ مانتا ہوں کہ اس دیکھتے ہوئے بارش میں سبھی نے یہاں پہ ڈاکٹر بابا سب امیڑکر سوا گھرا کے لئے آئے ہیں ان کا شکریہ مانتا ہوں اور رکھتا ہوں یہی ہے موسیقی